موسیقی آیت نمبر ہینڈڈ اینڈ ٹونٹی تھری سے آغاز کر رہے ہیں بہت ہی مبارک سلسلہ ہے اور ہے بھی کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے لیکل شیئن ربیع ہر ایک چیز کی بہار ہوا کرتی ہے وربیع القرآن شہر رمضان اور قرآن کی بہار کرنینا ماہ مبارک رمضان لہذا قرآن کی ان بہاروں کی طرف الحمدللہ یہ چوتھے سال میں سلسلہ جو قرآنی ہے قرآنی سلسلہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے ہم ختم ہو جائیں گے قرآنی معارف جو ہے نا وہ باقی اور جاری اور ساری رہیں گے اور اسی وجہ سے کہ یہ قرآن کیا ہے موجزے پروردگار ہے ان کنتم فی ریب ممہ نزلنا على عبدنا فاتو بسورت میں مثلہی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اہلِ عرب اگر تمہیں گھمانڈ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو پھر لے آؤ ایک سورہ کا جواب اور جو تمہارے ساتھ چہادتی ہیں انہیں بھی بولا کر لے آؤ فرمایا کہ قرآن نے جواب دے دیا قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اَنْ يَعْتُ بِمَثْلِحَ اَذَا الْقُرْآنَ لَا يَعْتُونَ بِمَا فرمایا کہ اگر سارے کے سارے جن و انس بھی اس میں شامل ہو جائیں یہ نہیں کیا ہے کہ سارے کے سارے جن بھی شامل ہو جائیں انسان بھی شامل ہو جائیں اور اس قرآن جیسا کوئی ایک سورہ لے کائم فرمایا کہ وہ بھی اس قرآن جیسی ایک سورہ کا جواب نہیں لاسکتے قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ بِمِثْلِحَادِ الْقُرْآنَ لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِحِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَاظٍ زَهِيرًا سارے کے سارے اگر جن و انس بھی شامل ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کا جواب لے کے آئیں گے تو وہ بھی اس قرآن کا جواب نہیں لاسکتے یہ تو قرآن ایک لا جواب کتاب ہے قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ سارے کے سارے اگر جن و انس یہ قرآن کیا ہے اس وجہ سے نور ہے اِنَّاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا نور مبین یہ ہے کہ اس قدر دلوں کو یہ نور کیا ہے دلوں کو روشن کرتا ہے دلوں کی درخشانی کا ایک بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے تو فرمایا کہ اپنے اللہ اپنے مخلص جو بندے ہیں انہیں یاد کر رہا ہے اور ان کی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اخلاص کی ان منازل کی طرف جانا ہے اور ارشاد فرمائے کہ وَإِنَّا اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ حضرت الیاس بھی یقیناً ہمارے ان رسولوں میں سے ہے ہمارے ان انبیاء میں سے ہے اور ہمارے ان پیغمبروں میں سے ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ کی تمہیں خشیت کیوں نہیں ہے تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو کیا تم بال پکارتے ہو اور سب سے بہتر خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو بتوں کو تو تم پکارتے ہو لیکن جس نے تمہیں خلق کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اسے بھول گئے ہو اللہ ہی تمہارا اور تمہارے پہلے جو اباؤ اجداد ہیں تمہارے باپ دادا ہیں بال سے مراد جو ہے نا وہ سردار اور مالک ہے یہ جو کہانا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو بال اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین کہ تم بال کو پکارتے ہو بال سے مراد سردار ہے بال سے مراد مالک ہے شوہر کو بھی بال کہا جاتا ہے بال کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے جہنم وہ بال کہتے ہیں اس مالک ہونے کی وجہ سے سردار ہونے کی وجہ سے جس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں علی کو آپ نے کیسا پایا تو ایک جملہ فرمائے خیر وآلن فی عمر اللہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کے عمر میں میرا بہترین معابن ہے یعنی یہ حضور سوال کر سکتے ہیں ہمارے ہم چونکہ ہماری نفسیات اتنی ہی ہم چونکہ اس لحاظ کے ساتھ خواہش نفس ہمارے معاشرے میں ہماری تحذیب پہ اس قدر غالب آ چکی ہوتی ہے آلود کی ذہن میں آتی ہے کہ کوئی باپ اپنی بچی سے سوال نہیں کرتا ہمارے ہم کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے سوال کرے کہ تمہارا شوہر کیسا تھا لیکن یہ حضور معظم ہے ہمارے ہم چونکہ خواہش نفس سوال ہوا کرتی اس وجہ سے ہمیں نہیں حضور جانتے ہیں سوال کیا ہے بیٹی پہچانتی ہے جواب کیا ہے ایک اس وجہ سے کہ معصوم جب معصومہ سے سوال کرے معصوم حضور ہیں سوال کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے فرمارے ہیں وہ بیٹی کو جو بنت رسالت ہیں بزعے رسالت ہیں رسالت کی جز جنہیں قرار دیا گیا ہے وہ ہیں کہا کہ اپنے اپنے شوہر کو کیسا پایا فرمائے خیر بالن بہترین بال بہترین شوہر کے جو اللہ کی اطاعت میں میرا بہترین معاون ہے ہمیشہ ازدواجی زندگی اسی سلیکوں کے ساتھ جہنا وہ چلا کر دی ہے بہترین معاون ہو بہترین مددگار ہو دین خدا کے سلسلے میں عمر ربوبیت کے سلسلے میں جو بہترین معاون ہو اور یہی چیز جو ہے نا وہ بتا گی تو یہاں جو بال ہے جی یہ قدیم جو بد پرستوں نے اپنے خاص جو ہے نا وہ بد کا نام بھی جو ہے نا وہ بال رکھا ہوا تھا بال رکھا ہوا تھا خصوصا جو لبنان شام اور فلسطین کے علاقوں میں جو ہے نا یہ بال پرستی بہت زیادہ جو ہے نا وہ عام تھی اس دوران جی اور یہ جو ممکن ہے کہ یہ بال بک جو شہر ہے یہ لبنان کا می بھی یہ جو ہے نا وہ اسی بال کی وجہ سے جو ہے نا وہ منصوب ہو جی تو بال بت کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اور بک جو ہے نا اجتماع کی جو ہے نا وہ جگہ کہتے ہیں بال بک جی اور جہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ اجتماع ہوا کرتا ہے شہر کو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ مکہ کو بھی بکہ جو کہا جاتا ہے اسی حجوم کی وجہ سے اسی اجتماع کی وجہ سے اسے کسرت یعنی ازدہان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بکہ کہا جاتا ہے چونکہ سب سے زیادہ حج میں دیکھیں لوگوں کے جو شولٹر ہیں جو کہ کاندے جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اس اجتماع کی وجہ سے بھی جو ہے مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ تم بال کو تو پکارتے ہو لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہو کہ جس نے تمہیں بہترین انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ خلق کیا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے قوم عجیب اس میں بگاڑ ہے خاص بگاڑ کی وجہ سے اس قوم نے کیا کیا ہے تقذیب کی جو جھٹھلاتے رہے ہر قوم نے ہر نبی نے آئے ہر رسول آئے اللہ کی انہیں دعوت دیتے رہے خدا کی طرف انہیں پکارتے رہے معبود کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم کا عجیب و غریب جو سلیکہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جھٹلاتے ہی رہے فَقَذَّبُوْهُ جی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہی چیز ہے کہ اللہ کے مخلص جو بندے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ الہی ہوگا کرتے ہیں اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے یہ ذکر جمیل قرار دیا ہے جتنے آج بھی آپ تذکرے دیکھتے ہیں اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کا ذکر جمیل جو ہے نا وہ باقی رہے گا اللہ کے انبیاء نے ایک دقیقہ بھی فروغداش نہیں کیا ہے اللہ کی راستے میں اللہ کی تبلیغ میں اور کیا ہو گیا کہ اللہ نے ان کے ذکر جمیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے فرمائے کہ سلامن علی آل یاسین آل یاسین پر ہمارا سلام ہو آل یاسین سے مراد آل محمد ہے یاسین سے مراد حضور معظم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل یاسین سے مراد جس طرح سوائے کے محرکہ میں بھی ہے کہ آل یاسین سے مراد کیا ہے آل یاسین سے مراد یعنی سوائے کے محرکہ کے باپ نمبر الیون میں اس حدیث کو نقل کر دیا گیا ہے کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو خسن عمل کرنے والوں کو اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو اللہ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِي اس کے جو ہے نا وہ عمل زیادہ ہوں گے جس کا ترازو عمل بھاری ہوگا وہ بہترین زندگی جو ہے نا وہ گزارے گا اور سورہ زلزال میں بھی جو ہے نا وہ بتا دیا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْخَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا عجر ملے گا اگر کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کی سزا کوئی وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہا ہے کہ اللہ کسی کے حسن عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ ہر ایک کی نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے اور فرمایا کہ لوت بھی یقینا حضرت لوت اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بڑھیا سے مراد ان کی بیوی ہے حضرت نوح کی بیوی کا بھی ذکر ہے غابرین میں سے اور حضرت لوت کی بیوی کا بھی ذکر ہے غابرین میں سے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں جن کی نجات نہیں ہو سکی یہ ان میں سے ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی سے بڑھ کر تو صحبت کسی کو اختیار ہو ہی نہیں سکتی سب سے نزدیک ترین جو فرد ہوتا ہے گھر کا وہ بیوی ہوا کرتی ہے اور حضرت نوح کی بیوی کا بھی ذکر ہے اور حضرت لوت کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں جو ہیں نا وہ نبی ہیں نبی خدا کی زوجہ ہیں حضرت نوح بھی نبی خدا ہیں ان کی زوجہ ہیں حضرت نوح بھی نبی خدا ہیں ان کی زوجہ ہیں لیکن بگاڑا گیا ہے بیوی نزدیک ہوتے ہوئے بھی ان کا جو ہے نا یہ پرابلم بن گیا ہے کہ اطاعت نہیں کی یہ اطاعت نہیں کی سہی راستے پہ نہیں چلی اس ہدایت حق کا اور ہدایت الہیت سے انہوں استفادہ نہیں کیا ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنہیں ہوڈوب نہ وہڈوب جاتے ہیں صفینوں میں تو بعض کی یہ حالت ہوا کرتی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی فلان نے صحبت اختیار کر دی جب ایک نبی کا بیٹا اس میں بگاڑا گیا حضرت نوح کا بیٹا ان نبنی من اہلی پروردگار یہ بیٹا میری اہل سے ہے سواللہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا ہی ہے لیکن تمہاری اہل سے نہیں ہے انہو لئی سا عمل انہو اس کا عمل جو ہے نا وہ غیر سالے انہو عمل غیر سالے جنہو اس کا عمل جو ہے نا وہ غیر سالے غیر سالے کی ہونے کی وجہ سے بیٹا ضرور ہے مگر اہلیت سے نکل گیا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی یعنی اہلیت سے بیوی ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے اس کے اہلیت سے جو ہے نا وہ نکل جائے جو اس طرح حضرت لوت کی جو ہے نا بیوی تھی اور بیوی جو ہے نا وہ اس من میں بگاڑ آ گیا اور وہ ہدایت حقہ پہ جو ہے نا وہ نہیں رہی ہیں اللہ کے نبی معصوم حضرت لوت جو ہے علیہ السلام ان کی ہدایت جو ہے نا انہیں نصیب نہیں ہو سکی اور یہ جہنمی ہیں حضرت لوت کی یہ بیوی اور حضرت نوح کی وہ بیوی وہ بھی جہنمی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا ہاں جی ماشاءاللہ جی نے صحبت 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 میں رہنے کے ساتھ کردار چاہیے ہوتا ہے اگر وہ کردار نہیں ہے تو صحبت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے بیٹے میں وہ نہیں ہوئی بیٹا ختم ہو گیا اسی طرح جو ہے نا بیوی میں نہیں ہے تو بیوی جو ہے نا وہ ختم ہوگی اس ہدایت سے تو یہ نہیں جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے فرمایا اللہ عجوزا فی الغابرین یہ جو سوائے اس بڑیہ کے عجوز کہا ہے یہاں پہ بڑیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر کیا ہو گیا اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا یہ جو حضرت لوت کی قوم تھی چونکہ ان فسادات جو اخلاقی تھا انسانی تھا اس میں وہ گرفتار تھی مبتلا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس ساری قوم کو تہس اور نہس کر دیا جی اس اخلاقی جرم کی وجہ سے جسے یہاں ہمارے آپ ابھی یہاں پہ جو لیگل جو ہے نا لیکن ہم اسلامی بات کر رہے ہیں قرآنی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کیا ہے پوری قوم کو اللہ نے وہ جو اس میں مبتلا تھی ساری کی ساری اللہ نے اس بستی کو پورا جو ہے نا وہ تہس نیس کر دیا ہے اور رات کو بھی تم کیا تم عقل سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ کیا ہے یہ دن و رات ہیں یہ انسان کی انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کی اس افکار کو کھولنے کے لیے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ رات بھی ہے اس رات کو بھی تم دیکھو یہ رات بھی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو اور حضرت یونس کو بھی اللہ نے پیغمبروں میں سے قرار دیا جو جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگے پھر قرآن ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سو ہوئے مچھلی نے انہیں نگل لیا ایک ترک اولہ کی وجہ سے حضرت یونس ترک اولہ ہوا تھا بستی پوری کی پوری گمراہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے بار بار ان کو تبلیغ کر رہے ہیں بار بار ان کی تربیت کے لیے لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہا کہ یا اللہ آپ تو بس ہی نہیں یا جا سب کچھ ہے نا وہ خرقاب کرتے سب کو اللہ نے کہا اچھا اور یہ بستی سے جب ان نکل پڑے پیچھے سے انہوں نے ایک شیخ نے ایک بوڑے نے ساری قوم کو جمع کیا اور کہا کہ کیوں اللہ کے عذاب کیوں للکار رہے ہو چلو آجاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں ساری قوم جمع ہو گئی توبہ کے لیے توبہ کے لیے ساری قوم جمع ہو گئی ہے جی ساری قوم جمع ہو گئی گڑ گڑا کر وہ عجز اور ان کے ساری کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے حدیث و قدسی میں بتا دیا فرما دیا چھے چیزیں تمہاری طرف سے ہیں چھے چیزیں میری طرف سے ہیں چھے چیزیں تم نے کرنی ہے چھے چیزیں میں نے بتانی ہے وہ چھے چیزیں جو تمہیں چاہیے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے المغفرت منی والتعوبت منکو توبہ کرنا تمہارا کام ہے معاف کر دینا میرا کام ہے یہ سب سے پہلے حضرت یونس کی قوم نے بھی کیا ہے توبہ کر لی جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی یہی سب سے بڑی چیز ہے توبہ توبہ کر لی اور یہی ہے کہ اللہ نے ان کے ترک اولا کے اوپر کیا ہوا مچھلی کے صاحب الہوت بھی انہیں کہتے ہیں جی صاحب الہوت مچھلی والے نون والے بھی کہتے ہیں نون والے حضرت یونس کو یہ نون والے ہیں مچھلی والے ہیں جی اور اسی وجہ سے یہی گئے جب بھی کوئی غم کی گھٹائیں چھا جائیں تو حضرت یونس کی اس مناجات والی آیت کو پڑھا کرو لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمی اسے فرمایا روایت میں اگر ہمارے جتنی بھی غم کی گھٹائیں چھا جائیں اس دوران اس آیت کو پڑھا کرو اللہ تم سب پہ غم کافور کر دے گا سارے غموں کو جو ہے نا وہ دور کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ جو صاحبِ ہوت ہیں یہ نون ہیں یہ مچھلی والے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَا مُسَبِّحِينَ لَا لَبِسَ فِي بَطْنِي الٰہِ يَوْمِ عُبَاسُونَ کتنی بڑی منزل بتا دی ہے اللہ نے اگر وہ تسبیحِ پروردگار نہ کرتے اگر وہ تسبیحِ الٰہی نہ کرتے تو قیامت تک کے لئے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں کیا ہے یہ تسبیحِ پروردگار تسبیحِ پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح ہے اس تسبیح کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھر کیا ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دی تسبیح سے بہت زیادہ تسبیحِ پروردگار سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں انسان کا غم کافور ہوا کرتا ہے انسان پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا ہے سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ اسی وجہ سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ کیا حضرت جبریل کی آواز سنی سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ وہ میرا اللہ اتنا پاک ہے میرا اللہ اتنا سُبُوح ہے میرا اللہ اتنا ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ ہے کہا تُو نے کتنی اچھی میرے رب کی شان بتائی ہے ایک دفعہ اگر تُو اور کر دے میری زندگی کی ساری جتنی بھی دارائیہ میں تجھے دے دوں گا پھر حضرت جبریل نے کہا سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ کہا اگر ایک دفعہ اور اس تسبیح کو پڑھ دے تو میں تمہیں اپنا غلام بنا دوں گا یہ سُبُوحٌ یہ تسبیح پروردگار تھی اس تسبیح پروردگار کی وجہ سے اللہ نے نجات دلائی ہے جتنے بھی بڑے بڑے کام کرنے والے ہو یاد رکھو اللہ کی تسبیح سے کبھی اپنے آپ کو منعزہ نہ سامنے ہمیشہ سُبحان اللہ ہمیشہ سُبُوحٌ ان کو دوس ان کے جو ذکر ہے اسے اپنی زندگی کا سرمایہ بنانا بڑے بڑے جتنے اچھے اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہیں حضور کو بھی کہا گیا ہے یہ مشکلات آپ کو آتی ہیں نا تسبیح پروردگار سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَلَّذِي خَلَقَ فَسَلْوحُ تسبیح پروردگار کیا کرو یہ تسبیح پروردگار تمہیں نجات درائے گی یہ تسبیح پروردگار ہے تمہاری مشکلات کو دور کرے گی یہ تسبیح پروردگار ہے جو تمہیں آفات اور بلیات سے محفوظ کرے گی تو کیا ہے اس توبہ کی وجہ سے جو حضرت یونس کی قوم اللہ نے کیا فرمایا فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے المغفرت منی والتووت منکم مغفرت کرنا میرا کام ہے توبہ کرنا تمہارا کام ہے توبہ کی جب انسان منزل پر آ جاتا ہے توبہ کی منزل یاد رکھو توبہ کا مطلب return to God اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹ کرانا ہے سچے دل کے ساتھ پکے من کے ساتھ جی اتائب من الزمب کمن لا زمب لا توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے یعنی اللہ اس کی شان کو ایسا بلند کر دیتا ہے اب نے توبہ کر لی ہے توبہ کرنے کے بعد اس طرح فرمایا کہ جس طرح وہ ماں کے شکم سے ابھی اس دنیا کے حوالے ہوا ہے یہ توبہ کی وجہ سے توبہ انسان کا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہے توبہ کے لیے یاد رکھو دو چیزیں سب سے بڑی مشکل ہیں توبہ کے سلسلے میں نمبر ایک انسان لالچ میں جو گرفتار ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا توبہ ہمیشہ جو ہے نا اس کو لٹکتی رہتی ہے یہ مشکل بن جاتی ہے انسان کے لیے توبہ کے لیے دوسری چیز طول العمل لمبی لمبی انسان امیدیں لگا کے بٹھا رہے لمبی لمبی امیدیں بناتا رہے لمبی امیدیں بنانے والا لمبی امیدیں رکھنے والا بھی وہ کیا ہے وہ بھی توبہ توبہ کے رستے میں جو ہے نا وہ حالہ پڑ جاتا ہے توبہ کے لیے مشکل بن جائے کرتی ہے توبہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لالچ لالچ سے بچاؤ اپنے آپ کو لمبی لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا کیا ہوتا ہے آخرت کو بھول جائے کرتا ہے آخر سے دور ہو جائے کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہم جو آتے ہیں توبہ اگر صحیح معنوں میں ایک انسان صحیح معنوں میں جو توبہ کی منزل ہے توبتن نسوحا سچی توبہ فرم ریپینڈنس اس کو خواہ جاتا ہے فرم ریپینڈنس سچے دل کے ساتھ جانے یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے توبہ کر لی اس کے بعد پھر وہ ہی کام شروع کر دی یہ توبہ نہیں یہ مزا کے توبہ ہے توبہ کے ساتھ جوک کرنا ہے انسان ایک دفعہ جب توبہ کرے توبہ کے سلسلے میں سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے فرمایا حدیث میں یہ وہ شان ہے کہ جو اللہ نے حضور کے صدقے میں اس وجہ سے کہ باب و توبہ میرے آکا رسول ہے جب ان کا واسدہ دیا جاتا ہے ان کا واسدہ جب دے دیا جاتا ہے میں یہاں جملہ کہتا چلوں کہ جب میرے آکا رسول کا واسدہ دیا جائے جب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا واسدہ دے دیا جائے جب امام حسن مشتبہ کا واسدہ دیا جائے جب سیدہ شہدہ کا واسدہ دیا جائے جب امام زمان کا واسدہ دیا جائے جب یہ دست دعا بلند کریں اللہ لوح محفوظ پر مٹا تو سکتا ہے کسی کی توبہ کو رد نہیں کر سکتا جب ان کے لئے واسطہ بن جائیں یہ وہ ہیں ہر نبی اپنی امت کے لئے وسیلہ ہے ہر نبی اپنی امت کے لئے وسیلہ ہے آپ چلے جائیں جب بھی کوئی کسی مشکل میں پڑھتے تھے ہر نبی کی امت آدم کی امت ہے نوح کی امت ہے ابراہیم کی امت ہے اسماعیل کی امت ہے موسیٰ کی امت ہے عیسیٰ کی امت ہے ہر نبی کی امت جب کسی مشکل میں پڑھتی تھی تو واسطہ اپنے نبی کا دیا کرتی تھی لیکن جب نبی مشکل میں پڑھتے تھے واسطہ محمد و آل محمد کا دیا کرتی واسطہ دیا کرتے تھے محمد و آل محمد ہمارے پر وسیلوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس واسطوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس التجاؤں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس تو باب الحسین کھلا ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اسی وجہ سے حضور کے صدقے میں یہ حضور کا صدقہ ہے حضور نے کہا اللہ کی طرف سے ہوا کہ اگر ایک سال میں ایک سال میں اگر کوئی توبہ کر لے تو میں اسے اللہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں آئیے ہم لوگوں کی بدبختیاں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر بڑا فضل کیا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں آئیے اللہ نے کہا ایک سال میں اگر وہ توبہ کر لے میرے آکر رسول نے کہا یا اللہ ایک سال تو بہت زیادہ ہے ایک سال تو بہت زیادہ ہے اللہ نے کہا اچھا اگر وہ ایک مہینے میں پہلے مرنے سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے پہلے کہا مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے آئیے اللہ ایک سال تو بہت زیادہ ہے فرمایا اگر مرنے سے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے میرے رب میری امت کے لیے مرنے سے ایک مہینہ پہلے بھی زیادہ ہے فرمایا کوئی ایک ہفتہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے کہا یا اللہ ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے اللہ نے کہا میری امت میرے حبیب کی امت اگر مرنے کے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے کہا یا اللہ ایک دن بھی زیادہ ہے اللہ نے فرمایا اگر موت کے آثار رونما ہونے سے پہلے کوئی توبہ کر لے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا یہ حضور کا صدقہ ہے یہی چیز تھی کہ حضرت کی حضرت موسیٰ نے یہ شان ایسی ہے جب حضور کی امت کی تو یا اللہ میں نبی ہوتے ہوئے یہ حضرت کرتا ہوں کہ مجھے امت محمدی میں سے یا اللہ قرار دے اشان کیا ہے حضور کی امت کی ہے حضور باب توبہ ہیں حضور باب توبہ ہیں حضور کی اہلِ بیت باب توبہ ہیں توبہ کا دروازہ ہے توبہ کا دروازہ ہے یہ فرشِ ازا کیا ہے توبہ کا دروازہ ہے یہاں سے ہم توبہ کر کے جاتے ہیں یہاں سے ہم ہر بن کی جائے کرتے ہیں اور یہی توبہ تھی توبہ تھی کہ جب باب توبہ باب توبہ کیا ہے باب الحسین باب توبہ ہے در حسین وہی ہر کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اور اس قدر پیاس کہ حتیٰ کہ چار ہزار کا لشکر اس کا کمانڈر اس کے بعد پیاسے ہر ایک کو میرے مولا پانی پلاتے ہیں ہر ایک کو اور یہاں تک ہے کہ امام فرماتے ہیں ان کی سواریوں کو بھی سہراب کرو فرماتے ہیں علی اکبر ابباس یہ گھوڑے پانی تھوڑا پی گئے نا اپنا مو اٹھا لیتے ہیں انہیں دو دفعہ تین دفعہ سہراب کرو سہراب کرو وقت نماز آتا ہے وقت نماز میرے مولا فرماتے ہیں جاؤ تم ہر اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ ہر کہتا ہے نہیں میں نماز آپ کی پیچھے پڑھوں گا کتنا عدب ہے ہر میں میں نماز آپ کی پیچھے پڑھوں گا ہر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جب امام حکم دیتے ہیں کہ کافلہ کو کوچھ کیا جائے یہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھ کے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتا ہے عربوں میں لگام کو پکڑنا بڑی گستاخی سمجھا جاتا ہے کسی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کا مطلب گریبان کو ہاتھ ڈالتا ہے امام نے فرمایا سگلت کا امہ کا یا ہر اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو یہ کیا کر رہا ہے مجھے رستے سے روک رہا ہے کہا کہ ایک ہی جملہ کہا ہر نے اور نے کیا کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا میں آپ کی ماں کا نام سوائے خیر کے سوائے خیر کے میں آپ کی مادر گرامی کا نام نہیں لے سکتا آپ کی ماں کا نام لیا جائے وضو کر کے لیا جائے آپ کی ماں کا نام لیا جائے تدہیر کے ساتھ لیا جائے آپ کی ماں کا نام لیا جائے تذکیہ کے ساتھ لیا جائے خواہ آپ نے میری ماں کا نام لولیا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا ہاں اگر عرب کا کوئی اور آدمی اس طرح جملہ کہتا میں ضرور اسے جواب دیتا آگئی منزل یہاں تک آشور شب آشور ہے اور غور کا جسم اس قدر زلزلہ اس قدر کب کبھی پورا جسم جہنا وہ لرزے میں ہے اور خور کا ایک غلام ہے اس کے بھائی کو بتایا خور بڑا پریشان ہے ایک شخص آیا آس بن مہاجر آگر کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جاتا کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں خور تیرا نام لیتا لیکن خور گرمی بہت ہے میں ابھی اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے لائے ہیں لیکن یہی پتہ چلتا ہے پیاسہ ہے فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ خیام کے پیچھے جب گئے بچوں کی آواز آ رہی تھی الاتش الاتش کی جب یہ آواز سنی اس کے بعد آئے بیٹا آگے آیا بھائی آیا بیٹے نے آ کر کہا بابا کیا بات ہے کہا بیٹا اتنا بتا دو ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہا بابا آپ قیانت کے دن خاتون جنت کو کیا جواب دو گئے جواب ملنا تھا کہا اس طرح ہے کہ میں نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اس طرح کرو میرے ہاتھوں کو باندھو میرے ہاتھوں کو باندھو میری آنکھوں کو آنکھوں پہ پٹی لگا دو ایسے میں جب چلتے ہیں کاروان حسینی کی طرف قابل سالار حسینی کی طرف جب جاتے ہیں ایسے میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے پوچھتے ہیں بیٹے سے کیا بات ہے کہا ہم شکل پہ امبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں پھر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے کہتے ہیں کیا بات ہے کہا ہاری کی شکل ہاری عزت اب الفضل العباس آپ کی اس قیادت کے لیے آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں چلتے ہیں جاتے ہیں ایک دفعہ آپ نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے نظریں چھکی ہوئی ہیں میرے مولا پوچھتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اور نظریں اٹھا کے دیکھو کیا دات ہے کیوں اس طرح شرمندہ ایک جملہ دور آتے جاتے ہیں حلی من توبہ کیا اس گستا کے لیے پھر بھی توبہ کی کوئی گمجائش باقی ہے میرے مولا فرماتے ہیں اور تیری ماں نے تیرا نان کتنا چھرکا ہے انتہ حرن فی الدنیا والآخرہ سب سے پہلے ہائے مجھے اجازت دی جائے جب اجازت ملنی تھی خور جاتے ہیں میدان کارزار میں ہائے جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں ایک زبا مولا کو بکارا مولا فوراں پہنچتے ہیں ہور کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں سر سے خون جاری تھا پیشانی سے خون جاری تھا ایک دبا اپنے کبھا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اپنے ماں زہرہ کے رمال کو نکال کر ہور کی پیشانی پر باندھا میں کہوں گا ہور تو کتنا خوش قسمت ہے ہور تو کتنا خوش بسکت ہے ہم مولا کی آغوش ملی زہرہ کا رمال ملن ایامن قلبن یانقربون خدای بحق محمد وعال محمد ہماری اسیب عادت کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما پربدگار جتنے مومنی مومنات تشیف لائے ہیں آجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرما پربدگار آج کی اس مجلس کا ثواب اور اس سلسلے میں چھے قرآن پاک سورہ یاسین اور کلام پاک پڑھا گیا ہے سید علی اکبر حسین شاہ سید منابر حسین شاہ یہ اچھیلہ میں سیدہ سفینہ بطول پربدگار تن سب کی روح کو شاد فرما انہیں کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرما انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرما ان کے درجات کو بلند فرما عالم برزہ کی سختیوں سے نجات اتا فرما ان کے لوحکین پس مندگان کو صبر جمیل انعیت فرما خدایہ بحق محمد و آل محمد انہیں رزقی طیب سے سر فراز فرما ہمارے جتنے مومنین مومنات شیف لائے ہیں ان سب کے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرما یا اللہ شب جمعہ ہے شب رحمت ہے شب مغفرت ہے شب مرہومین ہے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما خدایہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما عالم تاغود کو نابود فرما امام زمان خود بعالم امکان کی ظہور کو نور میں تحجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مولغین مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اپنے اپنے مرہومین کے لئے اور بالخصوص مرہومہ سیدہ سفینہ بطول سید منور حسین سید علی اکبر حسین سب کے لئے ایک تفسور ہے مبارک فاتح مبارک فاتح موسیقا 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 موسیقی 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 آج ہدایہ ٹیلیویزن کی ٹیم یہاں مرکز اہل بیت بولٹن میں موجود ہے یہاں ابھی ہم نے نماز مغربین ادا کی اور ابھی افتاری جو ہے وہ کی جارہی ہے بہترین انتظامات ہیں یہاں مرکز اہل بیت بولٹن میں افتاری کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی روحانی تربیت کے حوالے سے بھی یہاں پہ لیکشیرز کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے علماء کرام روزہ افتاری سے پہلے یہاں مجلس سے اخطاب فرماتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں بہترین انتظامات ہیں ابھی یہاں افتاری ہوگی اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں موسیقی